بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک نیوز نائنٹی ون میں خوش آمدید دوستو چینل کو سسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت میں ملے پاک نیوز نائنٹی ون کی طرف سے آج کی تازہ ترین خبریں نواز شریف کا فیلحال اے پی سی میں شرکت سے انکار ذرائع کے مطابق فضل رحمان جاتی عمرہ سے خالی ہاتھ لوٹے کیونکہ نواز شریف نے فیلحال اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا ہے شہباز شریفی مشاہدرت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے نیوز کی ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف اور جمعیت علماء اسلام فضل رحمان کے درمیان دو گھنٹے ملاقات ہوئی جس میں ملک ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتوگی کی گئی نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت کو شہباز شریف کی رسماندی سے مشعود کرتے ہوئے فیلحال انکار کر دیا ہے دنیا نیوز رائع کے مطابق مسلم لیگ نون اے پی سی میں آلہ حصہ تک کا وفت بھیج سکتی ہے تاہم نواز شریف کی اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ چند روز میں ہوگا جو شہباز شریف سے مشاہدرت کے بعد کیا جائے گا اس سے سے میں کل قومی اسیمبلی آمد پر شہباز شریف سے مشاہدرت ہوگی ایسا نقبال کا کہنا ہے کہ شہباز شریف سے مشاہدرت کے بعد مولانا کو اگاہ کریں گے انہوں نے کہا کہ کوئی اصول اختلاف نہیں ہے ہم حکومت نہیں گرانا چاہتے دوسری جانب سے ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ سیاست میں رہنماؤں کے آپس میں گفشپ ہوتی رہتی ہے نواز شریف سے ملاقات میں تمام معاملات پر گفتگو ہوئی اس بات پر اتفاق ہوا کہ موجودہ حالات میں اے پی سی ناگزیر ہے تاہم نواز شریف نے کہا کہ وہ شہباز شریف سے ملاقات کے بعد اے پی سی میں شرکت کا جواب دیں گے میڈیا کی سوال کے بعد مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ یہودی لوپی کے باتیں سچی ثابت پاکستان میں تیارہ اتر چکا ہے مولانا فضل رحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی تیارے کا روڈ بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں لینڈ ہوا امان کی حکومت نے عادی تصدیق کر دی ہے نون لے کے قائد میاں نواز سے اس ملاقات کے دوران ہونے میڈیا سے یہ کہا ہے کہ امان کی طرف سے جو روڈ دیا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ تیارہ جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کر چکا ہے تاہر کردگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کردگی کی وجہ سے پورا ملک متاثر ہو رہا ہے یہ خود ٹھگ ہے اور ٹھگی کر کے اپتدار میں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کے معیشت کو سو سے پا کرنے تک کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا بھارت کو اور اربو روپے کی منی روڈرنگ نیٹورک بے نکاب ایف آئی اے سٹیڈ بینک اور ایف بی آر کے مشترکہ ٹیم کو ملکی دولت بھارت بیجنے والا نیٹورک توڑنے کا ٹاسک دے دی گیا پاکستان سی ازلی دشمنی رکھنے والا بھارت کو اربو روپے کی منی روڈرنگ کا نیٹورک بے نکاب ایف آئی اے سٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے مشترکہ ٹیموں کے یہ تحقیقات کا آغاز ملک پانچ بڑے شہروں میں بارت کیلئے عربوں روپے کی کمائی کی گھڑ کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق بارت کو عربوں کی منی لانڈرنگ بارتی سیٹلائٹ ڈش سسٹم کے خلاف چاپوں کے دوران سامنی آئی بارتی چینل دکانے والا یہ ڈش سسٹم سسٹم افغانستان دبئی اور ایران سے سمگل ہو کر پاکستان پہنچتا ہے راجہ بزار راول پینڈی ہال روڈ لاہور صدر بزار کراچی کندہار بزار کویٹا کارخانو بزار پشاور میں آٹھ ہزار میں ساری عام بکتا ہے یہ ڈش سسٹم ڈش سسٹم دینے والے اٹھارہ سو روپے مہانہ فیز بھی اصول کرتے ہیں بارتی چینل کے چاکچن کی جنگل میں پسنے لاکھوں صارفین سے حاصل عربوں روپے حوالہ کی ذریع بارت منتقیل کیے جاتے ہیں اس دندے میں ملوے سفرات کے خلاف پی ای سی اے انٹی منی لارڈرنگ ایک تحت کے کاروائی کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کا کرپٹ ناصر کرنا چھوڑنے کا اعلان وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ لوگ جمہوجیت خطرے کا رونا روئیں گے اور پبلک میں نکل کر کہیں گے مجھے کیوں نکالا وزیراعظم عمران خان کا عوامی شکایت کے ازالی کے لئے پاکستان سیٹیزن پورٹل کے ارتفاع کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جو اس نظام سے خوش ہوں گے کہ کرپشن ختم ہو جائے گی ان کے لئے یہ اچھا ہے لیکن جنہیں اس نظام سے مشکلات پیش آئے گی ان کا کھانا پینہ بند ہو جائے گا وہ پھر سڑکوں پر نکل کر کہیں گے مجھے کیوں نکالا وزیراعظم نے کہا کہ ابھی تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں یہ تو پرانے کیسز ہیں ہم جب کچھ کریں گے تو جمہوریت خطرے میں آنے کی شکایت آنی والی ہے انہوں نے باجزی کیا کہ سعودی عرب سے پاکستان کو جو ریلیف پیکج ملا اس پر کوئی شرائط نہیں ہے پاکستان سیٹیزن پورٹل کے بارے میں بتات ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ درحقیقت یہ سسٹم ای گورننس سسٹم ہے اس نظام کے تحت حکومت اپنے آپ کو فورس کر رہی ہے کہ شہری کو آسانی فرام کی جائے بطوری وزیراعظم میرے پاس یہ پتہ چلانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ کہاں سے کیا شکایت ہیں مجھے مجھ تک جو ریپورٹ پہنچتی وہ مجھے وہ محکمے کا موقف ہوتا عمران خان نے کہا کہ یہ نظام ای گورننس ہے جو پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا گا پہلی مرتبہ ہوگا اس طرح کا نظام پہلے کبھی پاکستان میں مطارف نہیں کرایا گیا سسٹم سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کس علاقے سے زیادہ شکایت آ رہی ہے یہ نظام خیبر پختنخواہ میں چل چکا ہے سسٹم تمام صحبوں کی چیف سیکرٹریز کی دفاتر سے منطلق ہیں میگا منی لارڈنگ کینڈل سے متعلق پیشرفت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع میگا منی لارڈنگ کینڈل میں ڈی جی ایف آئی اے بشیر مہمن اور جی آئی ٹی صفصران پیشرفت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا یہی آ کر بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا ملین لارڈنگ کیس کی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں سمات ہوئی ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ وزیراعلہ سندھ شہر میں موجود نہیں چیف جسٹس نے وزیراعلہ کو کل چیمبر میں ملقات کی ہدایت کر دی جی آئی ٹی ریپورٹ میں کہا گیا کہ اومنی گروپ پر 73 ارب روپے کرز ہے اومنی گروپ پر نیشنل بینک کا کرز 23 ارب روپے ہے سندھ سلک اور سیمنڈ بینک کے 50 ارب روپے ہیں چیف جسٹس نے جی آئی ٹی سربراہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہ اومنی گروپ کو کون دیکھ رہا ہے سربراہ کو بلائیں آپ کو مکمل ازادی ہے جہاں جانا ہے جائے مختلف محکموں سے مختلف محکموں سے عدمتاؤن کی شکایت تھی بتائے کیا ہوا جس پر سربراہ جی آئی ٹی نے کہا بہت پریشانی ہوئی عدالتی مداخلت پر دستویزات ملیں اپوزیشن کا اے پی سی بلانے کا ایجنڈا سمجھ سے بالتر ہے شاہ محمود قریشی وزیری خارجہ اور وائس چیئر میں تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ میں گورنر راج کی باتیں منکڑت ہیں عوام جانتے ہیں کہ ان کے مسائل کا ذہمہ دار کون ہے اے پی سی بلانے کا ایجنڈا سمجھ سے بالتر ہے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ شہر میں مسائل ہماری حکومت آنے سے پہلی کی ہے ملتان کی عوام جانتے ہیں مسائل کا ذہمہ دار کون ہے جنوبی پنجاب صوبہ ضرورت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے کمیٹی بنا دی ہے اپوزیشن کی اے پی سی کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا ایجنڈا سمجھ سے باہر ہے اے پی سی بامقصد ہونی چاہیے نہ کہ اپنے بچاؤں کیلئے بلائے جائے کسی فرد کی خواہش پر کوئی گرفتاری ہوئی نہ کی ہے کراچی میں بتخور پھر متحرک تاجر کو دس لاکھ روپے کی پرچی مصول کراچی میں بتخور پھر اٹنے لگے لیاری کی تاجر کو گینگ وار کمانڈر کے نام سے بتے کی پرچی مصول ہوئی جس میں دس لاکھ روپے بتے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں پرانے بتخوروں نے نئے انداز اختیار کر لیا بتہ اصولی کیلئے گینگ وار کمانڈر کا نام استعمال کیا ہے محبوب نامی تاجر کو لیاری گینگ وار کمانڈر وسیع لا لاکھوں کے نام سے پرچی مصول ہوئی ناملوم مٹسائیکل سوار دس لاکھ بتے کا مطالبہ کرنے کے بعد پرچی دے کر فرار ہو گئے بتخوری کی اطلاح لیاری کے بغدادی تانے کو دے دے گئی ہے چند روز کے دوران شہر قائد میں بتخوری کی یہ تیسری واردات ریپورٹ ہوئی ہے لیاری گینگ وار کے کارندوں کی دوبارہ انٹری کانو نافذ کرنے والے اداروں کی کارکرتگی پر ایک بڑا سوال یا نشان ہے ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے لگے کہ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں نواز شریف کے مولانا فضل رحمان سے گفتگو پوزیشن جماعتوں کے حکومت مخالف اتحاد سے متعلق مولانا فضل رحمان کی نواز شریف سے ملقات کی اندرونی کہانے سامنی آگئی ایک ذرائق کے حوالے سے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نیب کی تحویل میں ہے اس سے مشاورت نہیں ہو سکی اے پی سی پر حتمی فیصلہ شہباز شریف سے مشاورت سے کریں گے شہباز شریف سے مشاورت کے بعد پارٹی فیصلے سے فضل رحمان کو اگاہ کیا جائے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ آسیف زرداری سے ملقات کا فی الحال کوئی مکان نہیں ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے لگے امت کے خلاف ساجش ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم پورا موقع دیں گے کہ یہ عوام کے سامنے اپنی نحلیت ثابت کریں پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ ملک ترقی کی طرف ٹیک آف کر رہا ہے جلدی ترقی کی منازل تے کر لیں گے چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکیب نصار نے کہا ہے کہ پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ ملک ترقی کی طرف ٹیک آف کر رہا ہے چل ترقی کی منازل تے کر لیں گے چیف جسٹس پاکستان نے حضرت دادا گنج بش رحمت اللہ صلانہ کے عرص کے تقریبات کے افتتاہ کیا اس موقع پر متعدد ظاہرین نے چیف جسٹس پاکستان کو ڈیم فنڈز کیلئے چیک پیش کیے چیف جسٹس پاکستان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیم زندگی ہے جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے دعا کیجئے خدا ہمیں نیک حکمران نصیب کرے چیف جسٹس ساکیب نصار نے کہا کہ بزرگانی دین کے بدولت خطے میں اسلام پہلا صوفیہ اکرام نے لوگوں کو محبت اور امن کا پیغام دیا خطے میں اسلام پہلانے والے یہاں دفن ہیں جو رونک اور برکات داتہ دربار پر ہے وہ مقبرہ جہانگیر پر نہیں بزرگوں کی تعلیم یہی تھی کہ اسلام کی روح پر عمل کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ترقی کی جانب روا دوا ہے پہلی بار محسوس ہو رہے کہ ملک ترقی کی طرف ٹیک آف کر رہا ہے جلد ترقی کی منازل تے کر لیں گے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ڈیمز ہماری زندگی ہے ہمیں اس ملک سے پیار کرنا ہے اس کے لئے قربانی دی گئی ہے اللہ کرے ملک تجل ترقی اور خوشالی کی راہ پر گامزن ہو آج کی مبارک دن کی نسبت سے پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا لاہور ہائی کورڈ کا ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو بھی عدالت لے لگانے کا فیصلہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ جسر انور الحق نے شام کو بھی عدالت لگانے کا فیصلہ کر لی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار شام کے حقات میں فیملی عدالت لگی گی فیملی عدالتوں میں شام کو بچوں کی کیسز کی سماعت ہوگی میڈیا ریپورٹس کی مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ تین نومبر کو بچوں کے عدالتوں کا افتتاح کریں گے عدالت دوپہر دو سے شام چھ بچے تک کھلے گی چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ بچوں کو جرائم سے بچانے کیلئے شام کو عدالتے لگانے کا فیصلہ کیا ہے اہدے کا مزہ لینے نہیں ملک کیلئے کام کرنے آئے شہریار افریدی وزیری مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی کا کہنا ہے کہ ہم عدے کا مزہ لینے نہیں ملک کیلئے کام کرنے آئے ہیں اسلام آباد میں ائر ٹریفک کنٹرولرز کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہریار افریدی نے کہا کہ ہم عدے کا مزہ لینے نہیں ملک کیلئے کام کرنے آئے ہیں کبھی ملک کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے کسی سطح پر ڈکٹیشن نہیں لیں گے انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے اسی رہنما ملک عبدالغنی برادر کو افغان عمل میں تاؤن کیلئے رہا کر دیا گیا ہے افغان میڈیا کے مطابق قابل میں پاکستانی سفرت خانہ نے مولا عبدالغنی برادر کے پاکستان میں رہائی کی تجدیق کر دی ہے ان کے ساتھ ساتھ ایک اور طالبان کمانڈر ملک عبدالسامد ثانی کو بھی رہا کیا گیا ہے سفارتی حکام نے کہا کہ ملک عبدالغنی برادر کو افغان امن عمل میں مدد پراہم کرنے کیلئے رہا کیا گیا ہے ملک عبدالغنی برادر کا شمال طالبان تحریک کی بانی رہنماوں میں ہوتا ہے جو طالبان کے مرہوم سربراہ ملک عمر کے انتہائی قریب تھے تقریباً تین روز قبل افغان طالبان نے بھی ان کے پاکستانی کے اثر رہائی کی تزدیق کی تھی اور بتایا گیا ہے کہ اب وہ کراچی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے افغان میڈیا نے اپنے ذرائع سے بتایا ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل ظلم خلیلزاد نے روامہ دور پاکستان کی دوران پاکستانی حکام سے ملک عبدالغنی برادر کو رہا کرنے کی درخواست کی تھی ملک عبدالغنی برادر کو 2010 میں آئی ایس آئی اور سی آئی ای نے مشترکہ کروائی کرتے ہوئے کراچی میں گرفتار کیا تھا